السلام علیکم نمستے عام آدمی پارٹی کلمرگی سٹی میں آپ تمام میڈیا والوں کا استقبال کرتا ہوں میرے ساتھ ہمارے دوست جیورگی کے ایسپرینٹ بسوراج ہروارد صاحب ہیں ہمارے جنرل سیکریٹری مختار علم صاحب ہیں نوارد کے کوارڈینیٹر غلام رسول صاحب ہیں آج ہم گلبرگا شہر کا ایک اہم مددہ لے کر آپ کے سامنے عوام کے سامنے آئے ہیں گلبرگا شہر میں جسکام والوں نے عوام کو اس طرح لوٹ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے آئی ڈی سی کے نام پر انڈرگراؤنڈ کیبل کے نام پر اے بی کیبل کے نام پر جو ہینا لوٹ رہے ہیں نون آئی ڈی سی آئی ڈی سی آئی ڈی سی کیا ہے انفرا سٹرکچر ڈولپمنٹ اینے بنیادی دھانچہ جہاں پر نہیں ہے وہاں پر جو لائٹ لیتے ہیں اس جو ایریا ریونیو لینڈ میں پلوٹ ڈال کے بغیر انہیں کے بغیر جیڈی کے جو پلوٹ ہوتے ہیں اس کو آئی ڈی سی کہتے ہیں یہ آئی ڈی سی جو بھی لیوٹ لیوٹ ہے وہ لیوٹ میں کتنے سال تک رہتر ہے کتنی اس کی میعار کیا ہے مثال کے طور پر ایک لیوٹ میں سو پلوٹ ہیں تو پچھاسی پلوٹوں پر گھر بنایا گیا ہے اس کے بعد جو ہے نا پچھاسی پچھاسی فیشد کنیکشن لائٹ کے کنیکشن ہوئے ہیں تو وہ نان آئی ڈی سی ہوتا ہے نان آئی ڈی سی میں اگر ایک کلو ویٹ کا کنیکشن لینا ہے عوام کو جو گھر بناتے ہیں کوئی بھی تو ان کو پانس سو ستر روپے جو ہے نا ڈیپاؤزٹ لگتا ہے آئی ڈی سی میں تیس چالیس کے پلوٹ کو چھے ہزار پانس سو روپے لگتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے جسکام والوں نے کلبر گی یہ بھی کیبل یو جی کیبل ڈال کے وہاں پر اور ایکسٹرا جو ہے نا پیسے لے رہے ہیں پانس سو ستر کے بجائے سولہ ہزار پانس سو ایک کے ایک کلو ویٹ کو جو ہے نا انہوں وہ آئی ڈی سی کے چارج کر رہے ہیں کئی لے اوٹ گلبرگا شہر میں کئی سو لے اوٹ گلبرگا شہر میں ایسے ہیں دس سال پہلے جو ہے نا پوری طرح سے ڈولپمنٹ ہوئے ہیں illegal لے اوٹ پوری طرح ڈولپ ہوئے ہیں پھر بھی وہاں پر ہزار اور روپے آئی ڈی سی لے رہے ہیں اور ایک کیبل اے بی کیبل جہاں ہیں انڈرگراؤنڈ کیبل جہاں ہیں اگر وہاں پر ایک کلو ویٹ لینا ہے تو انیس ہزار پانس سو روپے دینا دو کلو ویٹ دو کلو ویٹ لینا ہے تو پچاس ہزار روپے دینا مثال کے طور پر کوئی تیس چالیس کے پلوٹ میں تین میٹر چاہتا ہے کیونکہ تین بھائی رہتے ہیں الگ الگ رہنا چاہتے ہیں اگر وہ تین میٹر لینا ہے تو ہر ایک کو سولہ سولہ ہزار تین لے تو ان کو ٹوٹل پنچاس ہزار پچاس ہزار روپے ہوتا ہے نہیں لینا ہے ایٹی فائی فیصد ڈولپمنٹ کے بعد یعنی ایٹی فائی فیصد ڈولپ ہونے کے بعد کنیکشن ہونے کے بعد ان کا انفرائی سٹیکٹر جو ہے ڈولپ ہونے کے بعد بلکل نہیں لینا ہے لیکن جس کام والوں نے عوام کو لوٹ رہا ہے یہ بھی کیبل کے نام پر کروڑوں روپے جمع کیے ہیں یہ جو انلیگل وصول ہوئے ہیں تو میرا ڈیمانڈ ہے عام آدمی پارٹی کا ڈیمانڈ ہے جتنے بھی ایٹی فائی پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ لی آؤٹ ڈولپ ہوا ہے مثال کہ ایک ہنڈیڈ پرسنٹ جو ڈولپ ہوا ہے یا نائنٹی پرسنٹ بھی ڈولپ ہوا ہے لی آؤٹ تو اس لی آؤٹ میں نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے تین چار دو تین کنیکشن لیے تو یہ فور ہنڈریڈ فور کیا بلتے ہیں فور ہنڈریڈ پرسنٹ جو ہے نا ڈولپ ہوا جہاں پر ایک کروڑ کا انفراسٹرک چاہیے ڈولپ میں چاہیے وہاں پر انہوں دس دس کروڑ روپے اوصل کر رہے ہیں ایک کروڑ کے بجے دس کروڑ اوصل کر رہے ہیں تو یہ تمام جس 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 دیاریا میں جس جس کالونیز میں ڈولپ مینٹ ہوا ہے ایٹی پرسنٹ ڈولپ مینٹ ہوا ہے انفراسٹرکچر تو وہاں پر جو ہے نا آئی ڈی سے ایک مہینے کے اندر نکالنا نہیں نکالیں گے تو ہم چیف انجینئر کے چیمبر کو لاک کریں گے جس کام کے چیف انجینئر کے چیمبر کو لاک کریں گے اور کام نہیں کرنے دیں گے اور عوام کو یہ پورا جتنا بھی اللیگلی وصول کیے ہیں یہ پیسہ ان کو واپس جنا چاہیے گلبرگا نارت کے یمیلے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ گلبرگا سعوت کے یمیلے جناب دھتاترے پاٹل جی یہ دونوں کیا کر رہے ہیں جس کام والے لوٹ رہے ہیں عوام لوٹی جا رہی ہے تو تم کیا کر رہے ہیں آہ تم کو عوام نے اوٹ دے کر ان کی حفاظت کے لیے ان کے جو ہے نا ایسے فائدوں کے لیے ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تم کو ایمیلے بنائے ہیں اتنا دیکھتے ہوئے آپ لوگ دونوں ایمیلے شہر کے گلبرگا شہر کے خاموش ہیں تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں بنتا آگے جو ہے نا آپ اقتدار میں رہیں آپ کو کوئی نائیتی کہتا نہیں ہے آگے بننے کے لیے تو عام آدمی پارٹی اور مائی بینگ سٹی پرسڈینٹ آم آدمی پارٹی آپ دونوں سے پھر زور مطالب کرتا ہوں ایمیلے ڈیٹ جو ہے نا آپ جو ہے نا ریزائن کریں ایمیلے ڈیٹ ریزائن کریں کوئی حق نہیں ہے آپ کو یہ ترے کروڑوں روپی عوام کے لوٹے جا رہے ہیں آپ خاموش ہیں تو وہ دیمانڈ کر رہا ہوں نا خاموش ہیں انہوں ان کو فرصت نہیں ہے فرصت نہیں ہے کئی میں گتے داری میں پرسنٹیج میں کانگریس و آلے 20% شروع کون مزا کون لگا ہے کانگریس و آلے جب لگا ہے اس کی شروعات کون کریں کانگریس و آلے پرسنٹیج سکھا ہے بیجو وے پہیالے تو اس سے 4ュڈان لے کے جو ہے نا 40% کو آگے یہ بچار اب مر گیا اس میں 40% کے پرسنٹیج کے کمیشن میں تو اور میں انڈیا دیتا ہوں چیف انجنئر اور ایم ڈی جسکام کو ایک مہینے کے اندر شہر کے تمام جو ریونیو لینڈ میں لیاؤٹس ہیں وہ تمام سروے ہونا اور اس کا جو ہے نا ایک لیاؤٹ میں آپ نے کتنے کنیکشن دیئے ہیں اور کتنا پیسہ لیے ہیں جو پیسہ آپ کو لگتا ہے ایٹی پرسنٹ اس کے لئے ہم کو اس کے بعد جو اصول کریں وہ پیسہ واپس دینا پڑے گا واپس دینا پڑے گا اور ایڈی سی ایک مہینے کے اندر نکالنا پڑے گا نئے نکالے تو یمڈی کے چیمبر کو اور چیف انجنئر کے چیمبر جمسگام کو دونوں کو ہم عام آدمی پارٹی لوگ کریں گے احتجاز کریں گے جب تک یہ پبلک کا ڈیمانڈ سوال نہیں ہوتا تب تک ہم چین سے نئے بیٹیں گے احتجاز کرتے رہیں گے یہ دس سال پہلے ایڈی سی ہونتا بہت سارے پلاٹوں میں دس سال پہلے بہت سارے لیاؤٹ میں میں فار ایکزامپل برہمپور سروے نمبر 122 121 122 123 برہمپور سروے نمبر 124 125 126 118 119 آئیسے کئی سروے نمبر میں لیاؤٹس دالے لوگ illegal لیاؤٹ دالے وہ لیاؤٹ میں انہوں نے لوٹ 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 مچا رکھی ہے جس کام والوں نے امیڈیٹ یہ بند ہونا جہاں پر ڈولپ میں نہیں ہوا نیا لیاؤٹ ہے آپ وہاں پر لیو ہمارا کوئی اتراز نہیں جہاں ڈولپ ہوا ہے دس سال پہلے وہاں جو ہے نا تمام جو گراہک ہیں آپ سے connection لیے ہیں illegal یا آپ ان سے پیسے وصولے ہیں وہ پیسے واپس کرنا ہوگا یہ میرا demand ہے عام آدمی party کا demand ہم سب کا demand دلی میں اور پنجاب میں عام آدمی party کی سرکار ہماری سرکار کیجری وال جی کی سرکار وہاں کے عوام کو free جو ہے نا حرم دلی میں دو سو یونیٹ پنجاب میں تین سو یونیٹ بجلی free دے رہے ہیں یہاں پر بموائی کی سرکار بی جے پی کی سرکار کرنٹ کے نام پر کرنٹ دینے کے نام پر جو ہے نا عوام کو عوام سے کروڑو روپیر لوٹ رہے ہیں یہ صرف گلوبرگا میں ہی نہیں ہے سارے گلوبرگا ڈسٹرک میں ہے ایسا سسٹم جو ہے نا ڈی سی نون ڈی سی بتا رہے ہیں ڈی سی ختم ہوا تو بھی وہ ایسے پلیس پہ لے رہے ہیں یہ سرکار جو ہے نا عوام دشمن سرکار ہے عوام کو لوٹنے والی سرکار ہے لہذا عوام سے اپیل ہے ایسی سرکار کو سبق سکھانے کا ٹائم آیا ہے کرنا ٹکا بھی ہم آپ تمام کو جو ہے نا فری بجلی دیں گے فری پانی دیں گے فری ہسپیٹل دیں گے فری ایجوکیشن دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے سلام علیکم نمس ٹو آل جیسا کہ ہمارے پریسیڈنٹ سجاد علی نامدار صاحب نے ابھی بہت ڈیٹیل میں الیکٹری سٹی کے مدے پر جس قوم کی جو دھاندلی ہے اس کو آپ کے سامنے میں پیش کیا اور آپ لوگوں نے بھی کچھ کوشن ریس کیے کہ آخر ہمارے پریزنٹ میلے جو نورٹ اور اور اس میں میں کچھ الگ پہلو کے طرف بھی آپ لوگ کا اشارہ کرتا ہوں کہ جس قوم نے جو پریویٹ کمپنی ہے وہ ہماری جنتہ کو بیچاری غریب عوام کو اتنا لوٹ رہے ہیں جب چاہے وہ ریر بڑھا دیتے ہے کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے اس کے اوپر میں ورنہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آج یہ الیکٹرسیٹی کا بیل ایک بہت بڑھا مدہ بن گیا ہے ہر آدمی اس سے دو چار ہو رہا ہے ہر مہینے الیکٹرسیٹی کا اتنا بیل آجاتا کہ آپ کے پاس میں کوئی option نہیں ہے تو ہماری عام آدمی پارٹی کی سرکار آپ دیکھ لیجئے دلی کے اندر الیکٹرسیٹی کی مدہ پہ کیا کر رہی ہے ہم وہ سارا مدہ جو دلی میں ساری پبلک کیلئے ایک سلویشن بن کے آیا ہوا ہے کسی کو کچھ الیکٹرسیٹی کا بیل نہیں بھڑھنے کا ہے تو پلٹفارم سے میں یہ آپ لوگوں سے ریکوست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اور اس شہر کو آپ دیکھئے کہ یہاں پہ کرپشن چلنا ہے اتنا بڑا کرپشن کروڑ روپے کا کرپشن کوئی اس کا کنٹرول نہیں ہے جب تک کنٹرول نہیں ہوگا جب تک اس کی ڈیمان نہیں ہوگی جیسا کہ ہمارے سجاد صاحب نے ابھی بتایا کہ ہم اس کو ایک بہت برا ایشو بنا کر کر ہم گورنمنٹ کے سامنے میں اور جیس قوم کے سامنے میں ہم جائیں گے اور ہم لوگوں کو آپ کا تاؤن چاہیے میں تو اتنا بولتا ہوں کہ ساری عوام کو جگ جانا چاہیے آپ کب تک خاموش بیٹھیں گے آپ ابھی وقت آ چکا ہے میں ساری عوام گلبرگا کی عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ عام آدمی پارٹی میں آپ داخل ہوئے جھونڈ آپ شامل ہو جائیے اس میں اگر اگر آپ نے اگر اپنے آپ کو نہیں سمالا بھی تو آنے والی جو نسل ہے آنے والی جو ہماری جنریشن ہے ان کو بتا نہیں سکتے آپ ابھی اتنے پروبلم ہیں یہ تو آج ایک ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ایک پریزنٹیشن ہم عام آدمی پارٹی کی طرف سے اور آپ کی طرف سے سب قوم کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں پریزنٹ کے نورت کے ہمارے ایسپیرنٹ جو کہ انعامدار صاحب ابھی الیکشن میں آنے والے ہیں تو یہ ہماری خود قسمتی ہے کہ آج اتنا ایکسپیرینس آدمی جو کہ سارے ٹیکنیکل ایشوز کو سمجھتا ہے اگر ہم لوگوں نے ایک بار اس کا بھرپور فائدہ ہم عام آدمی کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو الیکٹ کر کر کے اس شہر کو ایک بڑا شہر اور ایک بکس شہر برانا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آنے والے الیکشن میں آپ کے جو اتنا ایکسپیرینس جو ان کا تجربہ ہے وہ سارا تجربہ ہم لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اور ان کو ہم الیکٹ کریں آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ